قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُعْمِلُ پلس کا انکار ہو گئے ہیں نا ایمان تو نہیں ہے تمہارے اندر وَلَكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا درمیان میں آگئے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ مزید تاقید ہو گئی ایمان تمہارے دلوں میں داقل نہیں ہوا لیکن اب آگے چلیے وَإِن تُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيْعَا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے عمل میں کوئی کمی نہیں کرے گا اس سے ثابت ہو گیا منافق بھی نہیں اس لیے کہ منافق کا کوئی عمل قبول نہیں منافق تو وہ مائنس ویلیو ہے اس کے ساتھ کوئی نیکی قبول ہو نہیں سکتی کیا عبداللہ ابن عبی کی نماز میں قبول ہوئی اگرچہ وہ نماز حضور کی امامت میں ادا کی جا رہی ہے لیکن چاہ اس کی نماز قبول ہو سکتی تھی وہ آپ کو یاد ہوگا واقعہ جب مرا ہے وہ شخص رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی اس کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عبی وہ مومن صادق نوجوان نہایت صالح اب ایک سعادت میں بیٹے کو تو باپ سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ بیٹا حاضر ہوتا ہے حضور کی خدمت میں حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا آپ اپنا کرتہ انعائت فرما دیجئے تاکہ میں اس میں اس کو کفن لوں حضور نے سوچا اور کرتہ اتار کے دے دی حضرت عمر کھڑے ہو گئے وہ تو تھے تھا ان کا جلال اور ضبط نہیں کر سکتے تھے ان کا وہ انداز تھا جو حضرت موسیٰ کا تھا حضرت خضر کو تین دفعہ ٹوکا کے دیں یہ کیا کیا تم نے بغیر کسی جرم کے اس بچے کو ختم کر دیا یہ کیا کیا تم نے کشتی کو تم نے توڑ دیا مارو گے ان کو جو اس کے اندر سوار ہیں یہ کیا کیا یہ دیوار سیدھی کر دی ہے بدبخت انہوں نے ہمیں کھانے کو بھی نہیں دیا اور ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکتے تھے انکا لن تستعی تستطیع مائی سبرہ یہی معاملہ حضرت عمر فاروق کا تھا کھڑے ہو گئے حضور کیا کر رہے ہیں اس دشمن خدا کو آپ اپنا کرتہ دے رہے ہیں اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا حضور مسکرا کر فرماتے ہیں عمر میرا کرتہ اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا کبھی سنا آپ نے لیکن ایک ہے مروت ایک ہے شرافت اس نیک اور صالح نوجوان نے آ کر مجھ سے ایک بات کہی مجھ سے سوال کیا نا کیا میری شرافت اور مروت اسے گوارہ کر سکتی ہے کہ اس کا ہاتھ میں خالی نوٹا دوں لیکن یہ نہیں کہ میرا کرتہ اسے عذاب سے بچا لے گا لَحِسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا وَانْنَسَعْيَهُ سَوْفَيُرَا نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے محنت کی بھاگ دوڑ کی جو کمائی کی ہے وہی ملے گا اور جو کمائی ہے وہ زائے نہیں کی جائے گی وہ دکھا دی جائے گی یہ ہے تمہاری کمائی تو انسان کا معاملہ تو عمل سے ہے اور میں یہ بھی بتا دوں لطیف باتیں ہیں یہ یہ کرتہ حضور نے دیا کیوں ایک تو آپ کی شرافت اور مروت اسی شرافت اور مروت کا ایک اور پہلو یہ تھا حضور اس شخص کا ایک احسان اپنے اوپر سمجھتے تھے غزوہ بدر میں حضرت عباس حضور کے چچا کفار کی طرف سے آئے تھے ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک اور وہ اسیرانِ بدر میں تھے بدر کی جنگ کے بعد جو قیدی تھے ان میں عباس بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پاس کرتا نہیں تھا کرتے کے ضرورت پیش آئی وہ طویر القامت انسان تھے عبداللہ ابن عبی نے اس وقت کرتا دیا تھا عباس کو اس کو محمد الرسول اللہ اپنے اوپر ایک احسان سمجھتے تھے کہ میرے چچا کو اس شخص نے ایک وقت میں کرتا دیا تھا آج در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس احسان کا بدلہ چکایا ہے بہرحال بات جو ہو رہی تھی اس کو سمجھئے منافق اندر جو کچھ ہے وہ ہے اور اللہ جانتا ہے اللہ کا رسول جانتا تھا لیکن اس نے اس کو چھپایا اور تعقید کر دی جس کو بتایا بھی ایک صاحب ہے حضرت حزیفہ حزیفہ ابن یمان کچھ منافقوں کے نام بتا دیئے تھے آپ نے یہ میں واقعہ آپ کو پورا سناوں گا جبکہ نفاق پر گفتگو ہوگی لیکن ساتھ ہی کہہ دیا تھا دیکھنا کسی کو بتانا نہیں یہ میرا راز ہے تمہارے پاس اب لوگ ان سے پوچھتے بھی تھے وہ بتاتے نہیں تھے ان کا نام پڑ گیا صاحب و سرن نبی یہ نبی کے رازدان ہے ان کے پاس نبی کا ایک راز ہے وہ راز ہی رہا میں بتاؤں گا کہ کس نے پوچھا تھا وہ تب نفاق کی حقیقت سمجھ میں آئے گی بہرحال یہ بات سمجھ لیں قانوناً ایک شخص مسلمان ہے حقیقت کے اعتبار سے اس کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں یا مصبت طور پر مومن اور ایمان کے درجات بے شمار ہوں گے پلس ون سے لے کر پلس انفینیٹی تک یا منفی طور پر منافق مائنس ون سے لے کر اور مائنس انفینیٹی تک اور درمیان میں ایک زیرو کا مقام بھی ہے نہ منافق نہ مومن بس وہ مسلمان ہے وہ ہے جس کو فرمایا گیا ان تطیعوا اللہ و رسولہو دیکھو ایمان تو تمہارے دلوں میں نہیں ہے لیکن اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی اس حالت میں لا يلدکم من عمالکم شیعہ اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا اس کے حجر و ثواب سے تمہیں محروم نہیں رکھے گا موسیقی موسیقی